جب سیاں ہوں کوتوال تو اس کو کیا فکر ہے؟ درکا ہے کہا آج آپ اور ہم تو بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں پندرہ دن کے بعد تو کوئی پلٹ کے پوچھے گا نہیں اس گھر کی طرف جب دن دھاڑے جنید اور نصیر کو اٹھا کر مارا اور پیٹا اور جلا دیا جاتا ہے جب ہر مہینے کوئی نہ کوئی کھڑے ہو کر بھارت کے مسلمانوں کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے زہر اور نفرت ان لوگوں کے ذہنوں میں دال دیا گیا ہے کبھی گاڑی پر حملہ تو کبھی گھر پر حملہ نو سال میں چوتھی بار اسود الدین اویسی نشانہ بنے ہیں اے آئی ایم آئی ایم چیف اسود الدین اویسی ہمارے ساتھ اس وقت پاچیت کرنے کے لیے موجود ہیں اویسی صاحب کبھی آپ کی گاڑی پر حملہ ہو جاتا ہے کبھی آپ کے گھر پر حملہ ہو جاتا ہے پتھراؤ کیا جاتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ صرف اویسی نشانہ کیوں موجود نہیں معلوم ان لوگوں کو مجھ سے اتنی محبت کیوں ہو گئی ہے لگتا ہے کہ ان کو گھر میں محبت نہیں ملی ان لوگوں کو ان کے گھر میں پریوار نے ان سے محبت نہیں کی اور زہر اور نفرت ان لوگوں کے ذہنوں میں دال دیا گیا ہے اسی لیے وہ اپنے نفرت کے مظاہرے وائلنس سے تشدد سے کرتے ہیں مگر ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب دن دھاڑے جنید اور نصیر کو اٹھا کر مارا اور پیٹا اور جلا دیا جاتا ہے جب بھارت کی راج دھانی میں کوئی ایم پی کہتا ہے بی جے پی کا کہ سماجی بائیکارٹ کرو بی جے پی کی ایک سٹنگ ایم پی کہتی ہے کہ چاخو کو صرف ترکاری کاٹنے کے لئے استعمال مت کرو جب ہر مہینے کوئی نہ کوئی کھڑے ہو کر بھارت کے مسلمانوں کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے یا پھر ہماری بھارت کے مسلمان بیٹیوں کو ریپ کرنے کی بات کرتا ہے تو سعودین اوئیسی کون سی کہت کی مولی ہے سر آپ گھر پر اس وقت نہیں تھے جب یہ حملہ ہوا میں نہیں تھا میں دو دن کے راجستان کے پہلے سے پارٹی کا تہشدہ پروگرام تھا ہم جنید کے پریبار سے ملے بھارت پور میں بہت بڑا ہماری پبلک میٹنگ ہوئی پھر ٹونک میں ہوئی بڑی کامیہ ہوئی ہم واپس آئے رات میں ساڑھے گارہ بجے تب ہمارے ڈومیسٹک ہلپ نے بتایا کہ یہ ہوا تو ہم اپنے دوست یامین کان کو بجائے ایڈیشنل ڈی سی پی صاحب آئے ڈی سی پی آئے ہم نے ریٹن کمپلین لکھ کے دیا اپنے ہاتھوں سے کہ آپ دیکھئے یہ چوتی مرتبہ ہوا ہے اور یہ جو سی سی ٹی بی کیامراز ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا ہمارے بازو میں ہیں آپ کیامراز سے نکالیے ان کے خلاف ایکشن لیجئے آخری سوال آپ راجستان بھی گئے تھے آپ کہہیں پہلے سے ہمارا دورہ تھا کل ہم لوگ بھی راجستان ہو کر آئے سر گور اکشا کے نام پر جس طرح سے یہ ساری گھٹنائیں ہو رہی ہیں باقاعدہ لنچنگ کی جا رہی ہے مونو مانے سر میڈیا کے ہاتھ لگ رہا ہے بائٹ دی جا رہی ہے لائیو آ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پولیس مونو مانے سر کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہے جب سنیاں ہوں کھوتوال تو اس کو کیا فکر درکا ہے یہ انہوں بی جے پی نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے بی جے پی ہی ان کو پولیٹیکل پیٹرونیج اور سپورٹ دے رہی ہے یہ پولیس کے ساتھ گھومتے ہیں پہلے جنید اور نصیر کو جنگل میں پولیس نے مارا پھر چھوڑا بعد میں ان لوگوں نے آ کر جنید اور نصیر کو اٹھایا خوب پیٹا اور لے جا کر تھانے میں دیا تو پولیس در گئی بولی کہ نہیں نہیں ہم نہیں لیں گے مر جائیں گے تو ایک سو سی کلومیٹر دور لے جا کر جنید اور نصیر کی کوئی زندہ جلا دیا گیا تو یہ پورا جو ایک ایکو سسٹم تیار کیا ہے یہ سنگ پریوار اور بی جے پی نے تیار کیا ہے یہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کئی پریوار میں بچے یتیم ہو رہے ہیں بیٹیاں بیٹیاں جن کی جن کی پروریش کرتے ہیں جنید کے خود چھے بچے اس کے بڑا بھائی جو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ بچے یعنی تیرہ بچے آج یتیم ہو چکے ہیں آج آپ اور ہم تو بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں پندرہ دن کے بعد تو کوئی پلٹ کے پوچھے گا نہیں اس گھر کی طرف اور سونے پہ سوہاگہ یہ ہے کہ راجستان میں سے دو واقعات ہوئے تھے جہاں پر اشوک گھلوڑک سرکار نے پچاس لاک دیئے ایک گورنمنٹ نوکری دی یہاں پر پندرہ لاک دے رہے ہیں کیوں بھائی کیوں آپ اس طرح کا ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں ارے گوپالگڑ کیوں پولیس کو بھی سسپینڈ کریے جو اگر ٹائمی ری ایکشن لیتے ہیں تو یہ بارڈر نہیں کروس کر سکتے تھے تو اے آئی ایم آئیم چیف حسد الدین اویسی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جس وقت یہ حملہ ہوا وہ گھر پر نہیں تھے لیکن یہ حملہ کچھ ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں جن کے ذریعے کیا جا رہا ہے اویسی نے راجستان میں جو گھٹنا ہوئی ہے ہریانہ میں راجستان کے رہنے والے جنید اور ناصر کے ساتھ اس پر بھی بیان دیا اویسی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ گور رکشہ کے نام پر جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور خاص طور سے پولیس ان کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے ان پر بھارتی جنتہ پارٹی کو ترنت روک لگانی ہوگی اویسی کا یہ بڑا بیان اس وقت سامنے آیا ہے دلیستر کمرپرسن نازم علی کے ساتھ نیوز ایم ایکس کے لیے ساحل نقوی جنید اور نصیر کو ناصر کو کڈناپ کیا گیا کڈناپ کر کے ان کو مارا اور پیٹا گیا اس کے بعد ہریانہ کے پولیس ٹیشن میں لے جا کر ان ظالموں نے تھانے دار سے کہا کہ ان کو لے لو ایرس کرو انہوں نے گائے تسکری کرتے تھے تو تھانے دار نے کہا یہ مر جائیں گے میں نہیں لوں گا تو ان ظالموں نے ایک سو اسی کلومیٹر دور لے جا کر ایک سو اسی کلومیٹر دور لے جا کر جنید اور ناصر کو ان کے جسموں کو جلا کیا گاڑی کو جلا کیا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جنید تمہارا خون کا بھائی ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ناصر تمہارا بھائی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو غریبوں کی بربادی کو اپنی بربادی سمجھتے ہیں جو مظلموں کی بربادی کو اپنی بربادی سمجھتے ہیں مگر کم سے کم تم تو سمجھو کہ تم اس وقت اٹھو گے جب تمہارے گھر میں تمہارا بھائی جلے گا کہ تم اس وقت اٹھو گے جب تمہارے صاحب میں جلیوی داشی آئیں گی یہ پورے جیس کے لیے کہہ رہا ہوں یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے یہ بھارت کے سمجھدان کا مسئلہ ہے رول افلاہ کا مسئلہ ہے مجیس کے پدان منطری سے کہہ رہا ہوں کہ جی ٹوئنٹی کے آپ پریزیڈنٹشپ مبارک ہو مگر یہ کونسی بھارت میں یہ ریوان بن چکا ہے کہ بچوں کو کدناف کر کے ان کو پیٹ کر ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے یہ کونسے معزادی کا عمر دفت سکھ منا رہے ہیں یہ گانڈی کا ملک ہے ابولکانہ معزاد کا ملک ہے جوہر برادران کا ملک ہے غریب نواز کی سلمی ہے اور آج آپ یہ ہم کو تحفہ دے رہے ہیں یہ ہم کو تحفہ دے رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کیا گزرگی کہ ہم گھر گئے تھے جنید کے سن رہا تھا پکار پکار کر مکسی اور جمیل سے کہہ رہے تھے کہ جنید کے چھے بچے نہیں اس کے بھائی کے بچے بھی کی بچوں کی اولاد کی پروریس جنید کی تھی کیونکہ اس کا بڑا بھائی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے جنید اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے بچوں کو بھی پالتا تھا آج ایک گھر میں ایک ادمی کے موت سے اس کو زندہ جلانے سے تیرہ بچے یتیم ہو گئے تیرہ بچے یتیم ہو گئے ارے اگر یہ گاندی کا ملک ہے گوتم بودھ کا ملک ہے مہاویر کا ملک ہے سلطانِ ہن غریب نواز کا ملک ہے تو پھر کہاں گئی انسانیت یہ پاؤں ہیں یہ شیعتین جو انسانیت کو ختم کرنا چاہتی ہے کانگریس کی سرکار تاثبیت کا مظاہرہ کر رہی ہے مرنے والا تو مر گیا مگر مذہب کے نام پر پچاس اور پندرہ لاکھ کیسے کہتے ہیں بتاؤ مجھے بولو جو کانگریس کی تاہید کرتے ہیں صدیوں سے کر رہے خاندان خاندان کا کر رہے بتاؤ یہ کونسا انصاف ہے کہ جنید اور ناصر کی زندگی ان کی زندگی کم تھی کیا بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی انسان کے جان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی کسی ماں سے پوچھو کسی باپ سے پوچھو کسی بھائی سے پوچھو کسی بیٹے سے پوچھو کسی بیٹی سے پوچھو کہ بتاؤ تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی کی جان کی قیمت کیا ہے تو بولے گا کہ تو ساری دنیا رکھ لے مجھے اس کی جان دے